صرف بہت سی لڑکیاں رابطہ کرتی ہیں سیشنز لیتی ہیں تو وہ پوچھتی ہیں ہم سے کہ جیسے وہ کسی سے محبت کرتی ہیں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہیں تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ محبت ریال میں ہے یا ہے بھی ہے یا نہیں ہے تو کسی بھی لڑکے کی محبت کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے کہ واقعی محبت ہے یا نہیں ہے ہمشا یہ آپ کا جو سوال ہے یہ بہت قیمتی سوال ہے اور بہت ساری جو لڑکیاں ہیں وہ مجھ سے یہ سوال پوچھتی ہیں اور آپ سے بھی ظاہر ہے سیشن لیتی ہیں اور پوچھتی ہیں بہت ان کے پاس یہ ایک بیسک قویسٹن بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ریلیشنشپ کے حوالے سے رہنمائی موجود نہیں ہے کیونکہ بہت ساری لڑکیاں باہر یعنی فیس بک پہ وٹس ایپ پہ یا کہیں پر بھی ایون کہ وہ کہیں شاپنگ کرنے جاتی ہیں یا وہ کالج جاتی ہیں سکول یعنی انٹریکشن میل انٹریکشن میں میل ان کو ٹرائپ کر لیتا ہے اور وہ ٹرائپ ہو جاتی ہیں انہیں یہ سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ یہ ریالیٹی ہے یا جو ہے فینٹیسی ہے اور وہ فینٹیسی کو ریالیٹی سمجھتی ہیں اور جب ظاہر ہے فینٹیسی سے باہر نکلتی ہیں تو ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کیونکہ نکلتی بھی تب ہے ظاہر ہے جب آپ کے ساتھ دھوکہ ہو جاتا ہے تو آپ کو پتا چلتا ہے لڑکیوں کو یہ بات بہت دفعہ سمجھ نہیں آتی لیکن اب یہ ہے کہ میں نے نوٹ کیا کہ ہماری ویڈیو سے یا ہم سے ملنے سے بات کرنے سے مجھ سے آپ سے یا پاکی جو ہماری ٹی ممبر ہے ان سے بات کرنے سے لوگوں کو بہت ایک اویرنیس ہے ایک گائیڈ لائن ملتی ہے بہت زیادہ ویڈیو کے تو بہت ریمارکس آتے اتنی گرلز کہتے ہیں کہ ہمیں تو یہ چیزیں پہلے پتہ ہی نہیں تھی کبھی سیکھی نہیں تھی کبھی سوچا ہی نہیں تھا اس انگل سے اتنی انہیں رہنمائے ملتی ہے ویڈیو سے ہا نہیں یہ تو بات بلکل ٹھیک ہے بلکہ اس حوالے سے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمارا بورڈ ہے میرے علاوہ بھی جو بورڈ میں ہم نے لوگ ہیں بڑے کیرفل رکھے ہیں جیسے آپ ہیں ہمشا میں ہمشا کے حوالے سے بھی آپ سارے لوگوں کو ایک گائیڈ لائن دن بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے سو ماہر نفسیات کا انٹرویو کیا تھا ہمشا کو ان بورڈ لینے سے پہلے کہ میں جاننا چاہتا اس لئے میں آپ کی جو فلسفی اس کی رسپیک کرتا ہوں کہ ہماری جو فلسفی وہ سیم ہے بہت ساری لڑکی ہیں جو ان کو گائیڈ لائن کی ضرورت ہے اور ہم چاہتے کہ جو ہماری فلسفی ہے اس سے جہاں ہزاروں لوگوں کو ہیلپ ملی ہے باقی اور لوگوں کو بھی ہیلپ ملے ابھی جو لڑکے کی جو محبت ہے اس کو چیک کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے حوالے سے جو میں نے پوائنٹس لکھے ہیں اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ایک اور بھی آپ کو بات ہوں گو جو پہلا پوائنٹ ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ لڑکی میرے پاس آتی ہیں بہت شمار ظاہر ہے لڑکیاں آتی ہیں تو پیشے دنوں ایک لڑکی میرے پاس آئی اس نے مجھے کہا کہ میں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہوں تو میں نے اسے پوچھا کہ آپ پسند کی شادی کیوں کرنا چاہتی ہیں اب یمشا یہ وہ جواب ہے جو اس لڑکی نے نہیں ہزاروں لڑکی اب تک مجھے دے چکی ہیں وہ کہتی کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو دیکھا ہے ان کا ریلیشنشپ لڑائی سے جھگڑا ہے انہیلتی تھا جھگڑے لڑائیاں دیکھ کے ہم لڑکیاں بڑی جارہ ہوتی ہیں تو جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے جو ریلیشنشپ بنانا ہے وہ انڈرسٹینڈنگ پر بیس کرتا ہوگا یعنی یہ جو لڑکیاں مانگنی کے بعد بھی بات کرنا چاہتی ہیں لڑکے کے ساتھ یا ریلیشنشپ جو بنانا چاہتی ہیں ان کی ایک پہلی جو ڈیزائر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ ہم لڑکے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کر لیں تو انڈرسٹینڈنگ ڈیویلپ کرنے کا اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ جیسا ریلیشنشپ نہ ہمیں مل جائے تو اب دیکھئے گا جب میں نے اس کا ریلیشنشپ انیلیسس کیا نا تو اس میں جو میں نے جو پہلا پانٹ لکھا ہے کہ وہ لڑکا آپ کی عزت کرتا ہے یعنی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اگر وہ لڑکا آپ کی عزت کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ محبت بھی کرتا ہے جو بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے جھگڑا کرتا ہے لڑائی کرتا ہے آپ سے بتمیزی کرتا ہے آپ کو برا بھلا کرتا ہے زلی کرتا ہے وہ کہاں سے آپ سے محبت کرتا ہے وہ جو لڑکی کا کیس میں نے سارا جب سٹڈی کیا انیلیسس کیا اس کا ریلیشنشپ اور لیو انیلیسس کیا تو میں نے اسے ایک بات کہی میں نے کہا تمہاری امی شادی کے بعد ضلیل ہو رہی ہے تم شادی سے پہلے ضلیل ہو رہی ہو یہ کہاں سے انڈرسٹیننگ اور بہترین شادی ہے یعنی اب کتنی مزہدار بات ہے کہ امی شادی کے بعد ضلیل ہو رہی ہے تم شادی سے پہلے ضلیل ہو رہی ہو اب جو اس کا جواب ہے امشاہ وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے یہ بھی وہ جواب ہے جو ہزاروں لڑکیاں مجھے اب تک دے چکی ہیں اور میں ظاہر اپنی آرڈینس کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں اس نے مجھے کہا وہ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا یہ بڑا زبردست ہے کہ ایک جو فینٹسی ہے نا پہلی بات تو اس لڑکے نے شادی کرنی ہی نہیں ہے یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ شادی ہی نہیں کرنی دوسری اب یہ جو ہوتا ہے کہ شادی کے بعد انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو میں نے کہا کہ شادی سے پہلے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی تو بعد میں کیسے انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی یہ بھی انٹسی بھی لوگوں لڑکیوں کی بڑی عجیب ہے میں نے کہا تم گھر سے نکلی ہو اپنے ذہن میں یہ سوچ کر کہ میں نے امی سے بہتر ریلیشنشپ انڈرسٹینڈنگ کا میرے پیرنٹ جیسا ریلیشنشپ نہ ہو اور تم تو پہلے چھتر کھانے لگئی ہو جب پہلے تم چھتر کھا رہی ہو تو بعد میں کیسے اچھا یہ بھی امشاہ میں آپ کو بھی اس لیے شامل کرنا چاہتا ہوں آپ میں یہ ایک بات ہے کہ شادی سے پہلے جو چھتر پڑھ رہے ہیں جو زلالت ہو رہی ہے جو زلیل ہو رہے ہیں کہ شادی کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گا وہ ڈبل ہو جاتے ہیں سر ڈبل کے ٹرپل ہو جاتے ہیں امشاہ یہ جو لڑکیاں ہیں ان کی فینٹیسی کیا ہوتی ہے کہ پہلی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا وہ یہ فینٹیسی لے کے بیٹھی ہوتی ہیں سر اس کی امی کا شوہر نہ ٹھیک ہوگا شادی کے بعد اگر شادی کے بعد لڑکی نے ٹھیک ہو نہ ہوتا ہے تو اس کا جو پہلے خراب صحیح وہ بات میں کیسے ٹھیک ہوگا لیکن یہی بات لڑکیوں کو سمجھنے آتی میں نے اسے بھی یہ بڑی لڑکی آنکہ ایسے مجھے دیکھنے لگی وہ حیران ہوگی میں نے کہتی سر بات تو آپ نے ٹھیک ہے میں نے کہا دیکھو تمہاری امی شادی کے بعد زلیل ہو رہی ہے تم شادی سے پہلے زلیل ہو رہی ہو اور جو دوسری تم نے اپنا ایک نیگٹیب بلیو مجھ سے شیئر کیا ہے کہ شادی کے بعد لڑکا ٹھیک ہو جائے گا یعنی امشاہ شادی سے پہلے جوتیاں پھینک رہا ہے شادی کے بعد پھول پھینکے گا گملے کے ساتھ نہیں لیکن یہ میں نے لڑکیوں کے ساتھ یہ بلکل ہے لڑکے کی محبت ہے عزت پہلی چیز ہے عزت اگر ایک لڑکا آپ کو گالیاں دے رہا ہے آپ کو بہت زیادہ گیس لائٹنگ کر رہا ہے بڑھا چڑھا رہا ہے چیزوں کو آپ کے اندر فال فائنڈنگ کر رہا ہے آپ کو جارہ اگنور کر رہا ہے وہ سارا کچھ تو پہلے کر رہا ہے شادی کے بعد تو اس کی بیماری نے بڑھنا ہے گھٹنا نہیں ہے لڑکیوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی لیکن خیر اس لڑکی کو میری بات سمجھ اور ہزاروں لڑکیوں کو جو مجھے سنتی ہیں مجھ سے ملتی ہیں مجھ سے بات کرتی ہیں وہ سمجھ جاتی ہیں باقی ظاہرہ جو نہیں پہنچتی تو ان کو مشکل ہو رہی ہوتی ہے تو بات کوئی نہ بڑھا بلکہ امچھا کل ایک اور بڑے انٹریسٹنگ بات تھی ایک لڑکے کا مجھے فون آیا تو اس نے مجھے بتایا کہ میری جو گل فرنڈ ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ زلالت شپ ہے ریلیشنشپ نہیں ہے تو وہ کہتا میں نیٹ پر سوچتا رہا کہ یہ جملہ کس کا ہے تو وہ جملہ دھونتا دھونتا میرے پاس پہنچ گیا تو وہ کہتا آپ نے یعنی یہ بات میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے اگر آپ عزت دیتے ہیں تو عزت کوئی ریلیشنشپ کہتے ہیں ورنہ یہ تو زلالت شپ ہے رج کے ظلیل ہوں چھتر شپ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ وہ پہلی امی شادی کے بعد چھتر کھا رہی ہیں تم شادی سے پہلے کھا رہی ہوں تو پہلی چیز امشا محبت کو چیک کرنے کی چیز عزت ہے کہ آپ کو وہ عزت کرتا ہے کہ نہیں دیتا عزت دیتا ہے یا نہیں دیتا دوسری اہم بات امشا کیا ہے کہ وہ باتیں نہیں عمل بھی کرتا ہے امشا ایک اور بات بھی میں نے نوٹ کیا ہے کہ لوگوں میں کہ وہ لڑکیوں کی میں چونکہ یہ لڑکیوں کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں لڑکیاں جو ہے نا ڈائلوگ پر مرتی ہیں سمپل خالی کھوکھلے ڈائلوگ وہ کیا کرتی ہیں جب بار بار میں یہ ہماری ویڈیوز میں کہتا ہوں جو سائیکالوجی ہے وہ سائنس آف بیہیویر ہے سائنس آف ورڈز نہیں ہے بیہیویر کیا ہے ایکشن ہم ایکشن کو دیکھتے ہیں اس کے الفاظ کو نہیں دیکھتے ہیں جو ورڈ ہیں ڈائلوگ لڑکیاں جو ہے نا وہ ڈائلوگ کے پیچھے لگ جاتی ہیں اور جو ان کا جو ایکشن ہے لڑکے کا وہ زیرو ہوتا ہے میں لڑکی ایک لڑکی کل بھی میرے پاس آئی مجھے کہتی یہ جو لڑکا ہے اس نے لڑکے کی تصویریں وغیرہ دکھائیں میں اس کا لڑکے کا جو انیلیسز لاب انیلیسز پھر پکچر بھی دیکھ رہا تھا تو میں دیکھتے ہوئے میں نے لڑکی کو دیکھا میں نے کہا اچھا کہتی یہ سر لڑکا بہت اچھا ہے میں نے کہا یہ لڑکا اچھا نہیں ہے یہ ونگگل بوئیل نہیں لگ رہا ہے کہتی نہیں نہیں سر ایسی نہیں یہ سچ میں ایک ہے میں نے کہا اچھا کبھی تم نے اس کا موبائل دیکھا ہے ogenous fines موبائل کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا کہتی نہیں ایک دفاں میں نہیں لگایا تھا تو اندر سے کفی کچھ نکلایا تھا لڑائی جگڑا ہوا تھا آئی خود ہی مان جاتی ہیں جبئے میں دو تین سوال کرتا ہوں تو وہ ان کا ان کا ان کا جو ان کا جو ان کانشیس لی جو فینٹیسی میں ہوتی ہے نا وہ فینٹیسی سے باہر لکل کے وہ اس میں آ جاتی ہیں ریالیٹی میں آ جاتی ہیں ریالیٹی پین فل ہوتی ہے کئی دفعہ لڑکی بچیاری تکلیف میں آتی رولنے بھی لگ جاتی ہیں لیکن یہ ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ یہ دس پین اس ٹیمپریری یہ ٹیمپریری پین ہے اس کے بعد جو ہے نا تمہیں پرمنٹ سکون مل جائے گا ورنہ اگر تم فینٹیسی میں رہو گی تو تمہیں ٹیمپریری ریلیف ملے گا لیکن تمہیں پرمنٹ پین ملے گی تو بہتر ہے کہ تم ٹیمپریری پین برداشت کرلو تک کہ تمہیں پرمنٹ سکون مل سکے دوسرا پوائنٹ یہی بتایا کہ اس کے ڈائلوگ کی بجائے ایکشن کو دیکھیں جو وہ بول رہا ہے اس کو چھوڑ دیں دیکھیں کہ اس کا ایکشن کیا ہے تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ہر بندہ انسان اپنی جذبات کو تو سمجھتا ہے کیا وہ آپ کے جذبات کو بھی سمجھتا ہے یعنی ایک بندہ کہتا ہے کہ تم خود غرض ہو تم سیلفش ہو اسے کو چیز شکریہ تم خود کیا ہو پہلے اپنے آپ کو بھی دیکھ لو ہوتا کیا ہے لوگ اپنے آپ کو نہیں دیکھتے دوسرے شخص کو اب میں جذبات کے حوالے سے میں ایک اور بھی بات امشہ ہوتا ہوں کہ یعنی اگر اس کو سیکچول ڈیزائر اس کی ہائی ہے اس کو اپنے سیکس کی پڑھی رہتی ہے لڑکی کے اموشنز کی اس کی کیر کی اس کی باتوں کی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت تو نہیں ہے اگر اس کی جو اموشنل سٹیٹ ہے لڑکے کی وہ لڑکی کی سمجھ ہی نہیں آتی ہے لڑکے کو صرف اپنی سمجھ آتی ہے اپنی ضرورتیں سمجھ آتی ہیں اپنی باتیں سمجھ آتی ہیں دوسری کی نہیں آتی تو یہ محبت نہیں ہے بلکل وہ آپ سے وہ کام کروا رہا ہوتا ہے جو آپ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے تو پھر یہ کہاں کی محبت ہوتی ہے ایک اور بات ہے کہ وہ بھی کام بھی کروانا چاہ رہا ہوتا ہے اور دوسرا وہ اس کو اپنی ساری سمجھ آ رہی ہے دوسرے شخص کی کوئی سمجھ نہیں ہے اس سے دوسرے کے ایموشنز کی کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے جیسے غائب ہو گیا اب غائب ہو گیا تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ پیچھے دوسرے لڑکی پر کیا بیتری ہوگی جب واپس آئے گا تو کہے دھنا میں بیزی ہوں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ریلیشنشپ اس طرح تو نہیں کہتے ہیں آن اینڈ آف ہو گیا یا یہ کرنا گوستنگ کرنا یعنی کہ وہاں سے غائب ہو جانا نظر ہی نہ آنا یہ اس طرح کو تو نہیں ریلیشنشپ ہوتا یا محبت ہی کہلیں لاؤوشپ تو نہیں ہوتی ہے پھر ایک اور ہے کہ ایک اور پوائنٹ میں نے لکھا ہے کہ وہ اپنی غلطی بھی مانتا ہے یعنی کہ یہ وہ بندہ جو آپ سے محبت کرتا ہے وہ اپنی غلطی کو اسیپٹ کرتا ہے جو محبت نہیں کرتا وہ کیا کر رہا ہوتا ہے وہ کیا کرنا چاہیے کہ وہ چلاکی شپ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اندر وہ فراڈ شپ ہوتی ہے کہ وہ دھوکہ کر رہا ہوتا ہے آپ کے اندر غلطیاں نکالے گا میں بہت دفعہ کہتا ہوں کہ آپ ایک اور میرا یہ ہواک بھی کریں میں لوگوں کہتا ہوں کہ اگر وہ لڑکا کہہ رہا ہوتا ہے اس میں یہ تو تم میں کیا ہے تم اپنے ادبر دیکھو کہ میری غلطی نہیں میری کوئی غلطی نہیں اگر لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ وہ لڑکا ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں تو وہ آپ سے محبت ہی نہیں کرتا وہ اپنی غلطی تو تسلیم کرے جو اس نے غلطی کیا اس کو تو تسلیم کرے اگر وہ اپنی غلطی تسلیم کرتا ہے تو محبت کرتا ہے اگر اس نے اپنی غلطی تسلیم نہیں کرنی تو آپ محبت کرنی ہے پھر ایک اور ہمشہ میں نے دیکھا کہ اپنی غلطی کو اسیپٹ کرنے کے بعد یعنی پھر وہ مافی بھی مانگے ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے لڑکیاں مافی مانگ رہی ہوتی ہیں لڑکا ماف نہیں کر رہا ہوتا تو میں یہ نوٹ کرتا ہوں کہ اگر اس نے غلطی کی ہے تو اپنی غلطی پر خود مافی مانگے بجائے اس کے کہ اس کی غلطی اور آپ کو مافی مانگنی پڑے بے شمار کیسیز میں میں نے دیکھا لڑکیوں کا کہ لڑکیاں لڑکے کی غلطی تھی مافی مانگری ہوتی تو میں کہتا ہوں پہلے آپ ایڈنٹی فائے کریں غلطی کس کی ہے تو جو کلپرٹ ہے وہ مافی مانگیں آپ کیوں مافی کیونکہ وہ لڑکیاں کیوں مافی مانگتی ہیں کیونکہ وہ ریلیشنشپ کو بہار رکھنا چاہتی ہیں ریلیشنشپ کو لے کے چلنا چاہتی ہیں تو ظاہر ہے وہ فوراں مافی مانگتی ہیں ریلیشنشپ جو ہے ڈس کنٹینو نہ ہو جائے خراب نہ ہو جائے وہ مافی مانگ لیتی ہیں ایک اور پھر اگلا پوائنٹ میں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ظاہر ہے بے شمار لوگوں کے ساتھ بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں نے کام کیا تو اس میں دیکھا ہے کہ جب لڑکے کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے نا تو وہ اس پہ شرمندہ نہیں ہوگا وہ اس پہ بلیم گیم کھلے گا دلیلیں دے گا کہ میں نے اس وجہ سے جھوٹ بولا تمہاری وجہ سے تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا میں یہ تھا میں وہ تھا اگر وہ سچی محبت کرتا ہے پہلی بات وہ جھوٹ نہیں بولے گا لیکن اگر اس سے جھوٹ بولا جائے تو انسان ہے انسان غلطیاں کرتا ہے تو اگر اس سے وہ پکڑا جائے گا نا تو وہ شرمندہ ہوگا ریگریٹ کرے گا اور تھوڑا جو نا ہمبل ہوگا جھکے گا جو لڑکا محبت نہیں کرتا نا یہ تو اچھلے گا یہ مانے گئی نہیں کہ میں نے غلطی کیا یا میرا جھوٹ پکڑا گیا یا میری غلطی پکڑی گئی میرا دھوکہ پکڑا گیا تو یہ جھکنے کی بجائے شرمندہ ہونے کی بجائے اوپر سے آئے گا اوپر سے آ کے پڑے گا اور کہے گا نہیں نہیں اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی تم بنا رہی ہو جتنا بڑا مسئلہ تم بنا رہی ہو جتنی بڑی بات تم کر رہی ہو یہ اتنی بڑی بات ہی نہیں پہلے تو وہ بات کو بہت چھوٹا کر دے گا پھر دوسرا کیا کرے گا مانے گا ہی نہیں وہ کہے گا تمہاری وجہ سے میں نے یہ کیا ورنہ میں تو یہ کرتا ہی نہ تو یہ بھی میں نے نوٹ کیا کہ وہ محبت نہیں کرتا اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ آپ کو وہ محبت نہیں کرتا پھر جو ہے نا میں نے ایک اور بات دیکھئے لڑکے جائے نا وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں جی مجھے غصہ بہت آتا ہے میں لڑائی کرتا ہوں یعنی کہ مطلب میں مرد ہوں میں اگریسیو ہوں اب یہ بالکل غلط دلیل ہے اگر وہ انسان ٹھیک ہے لڑکا ہے مرد ہے جو بھی ہے اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ سے بات کرے گا لڑائی نہیں کرے گا جھگڑا نہیں کرے گا اگر اس کو انگر ایشیوز ہیں اس کو انگر کا مسئلہ ہے تو وہ آپ کے انگر کو ریزول کرائے وہ اپنے انگر کو لڑکی پہ تو نکالنے کا حق ہی نہیں رکھتا ہے یہ تو ابیوز میں آتا ہے زلالت شپ میں آتا ہے تو اگر وہ لڑکا لڑتا ہے جھگڑتا ہے بتمیزی کرتا ہے غصہ کرتا ہے اس کے بعد جائے وہ معافیاں مانگتا ہے وہ تو ابنورمیلٹی میں آئے گا نارمل میں نہیں آئے گا اس پہ بھی میں بتاؤں گا کسی دن پورے انڈیپت میں بات کروں گا کہ یہ بھی ابنورمیلٹی ہے کہ غصہ کرنا لڑائی کرنا لڑائی کر کے معافی مانگنا ہے نہیں اگر اس کا یہ کانٹینیوس بیہیویر ہے تو اس کو اپنا سائیکالوجی کر علاج کروانا چاہیے لڑکا زہر ہے نارمل نہیں ہے اپنے اینگر ایشیوز پر کام کریں اینگر منیجمنٹ کریں لڑکی کے ساتھ وہ بات کر کے مسائل کھول کریں ریلیشنشپ میں ہمشاہ بہت سارے مسائل آتے ہیں دیفنیٹی اور اس کی پرسنیلٹی میں یہ فالٹ اس میں ویک ہے نا وہ کہ اپنے غصے کو وہ چینلائز نہیں کر سکتا تو وہ ریلیشنشپ پر ٹھوک کیسے سکتا ہے یہی بات ہے کہ وہ بات کرے اگر اسے غصہ تو وہ وہاں سے چلا جائے نکل جائے وہاں سے کرو اور جب کام ڈان ہو تو آ کے بات کر لے تو یہاں سے بھی پتا چلے گا کہ وہ محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا لڑائی نہیں کرے گا جگڑا نہیں کرے گا زلیل نہیں کرے گا گالیاں نہیں کالے گا بجائے اس کے بات کرے گا پھر ایک اور ہے کہ آپ کو ایک ہی بات پر اس سے بار بار بحث کرنی پڑتی ہے یعنی کہ جو بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا آپ کو ایک ہی پوائنٹ پر بار بار اس کو بار بار ریمائنڈ کرانا پڑتا ہے وہ بار بار اسی جو محبت کرتا ہے وہ بات مانتا ہے وہ سن لیتا ہے پھر اپنے آپ کو اپروف کرتا ہے لیکن جو بندہ آپ سے محبت نہیں کرتا جو لڑکا آپ سے محبت نہیں کرتا آپ کو اس سے ایک ہی پوائنٹ پر بار بار بحث کرنی پڑتی ہے نائنٹھ پوائنٹ میں نے لکھا ہے ہمشاہ کے ریلیشنشپ میں لڑکیوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنا ہیپینس سکیل اندر سے دیکھیں کہ کیا میں اس لڑکے کے ساتھ خوش ہوں جو آپ کا دل ہے جو آپ کا اندر ہے یہ بھی ایک الٹی میٹم آپ کو دیتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ تعلق میں ہیں محبت میں ہیں شادی میں ہیں مگری میں اگر آپ رو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں دکھی ہیں بچین ہیں تکلیف میں ہیں تو اس میں ضرور کوئی وجہ ضرور ہے اس کو بھی آپ پوائنٹ میں رکھیں کیونکہ جو آپ کے ساتھ تعلق جب آپ کسی کے ساتھ تعلق بناتے ہیں جب آپ کو محبت ملتی ہے تو آپ کو سکون ہوتے ہیں جب آپ کو محبت مل رہی ہوتی ہے آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں بے نیاز ہوتے ہیں دنیا سے آپ کو یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ دکھ میں ہوں آنسوں ہوں تکلیف ہوں بلکہ آپ خوش ہوتے ہیں تو اس سے بھی پتا چل جائے گا کہ جو لڑکا آپ سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ تعلق میں آپ سکون میں ہوں گے بے چین نہیں ہوں گے بے چینی اور خوف تو محبت میں ہوتی ہی نہیں ہے فیر رہنا انسیکیورٹیز رہنا ہاں انسیکیورٹیز کا ہے پھر اگلا ہے امشاہ جو آخری دسوں پوائنٹ میں نے لکھا ہے وہ یہ ہے اس لڑکے کو جو محبت کرتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سے وہ آپ کو کھونے سے ڈرے گا ورنہ کیونکہ جو تعلق ہے اس میں خوف دو طرفہ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کو کھونے سے ڈرتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک بندہ کہہ کہ ٹھیک ہے مجھے پرواہ نہیں ہے دونوں کو ہوتا ہے تو اگر لڑکا آپ کو کھونے سے نہیں ڈرتا تو اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ہے جنون لب نہیں کرتا وہ ٹائم پاس کر رہا ہے یا وہ آپ کو یوز کر رہا ہے اگر وہ آپ سے جنون محبت کرتا ہوگا تو وہ آپ کو کھونے سے ڈرے گا اس میں ڈر ہوگا کھونے کا خوف ہوگا آخری اور بونس بات جانے دہرہے دس پوائنٹ بتانے کے بعد میں نے ایک اور لکھا ہے کہ اس لڑکے کا ایک رنگ ہوگا یعنی گرگٹ نہیں ہوگا بہت بار ہمشاہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا اتنے رنگ بدلتا ہے کہ لڑکی کو سمجھی نہیں آتی کہ لڑکے کا ایکچول کلر کیا ہے یعنی ایکچول لڑکا کیا ہے کبھی غصہ کر رہا ہے کبھی پیار دے رہا ہے کبھی نفرت دے رہا ہے کبھی محبت دے رہا ہے کبھی ignore کر رہا ہے کبھی heavy dogs of communication دے رہا ہے کبھی صبح شام بات کر رہا ہے کبھی کئی کئی دن گھا ہے یہ جو اس کا رنگ بدلنا ہے جو گرگٹ ہے یہ بھی سمجھ لیں کہ گرگٹ ہے اس سے محبت نہیں ہوگی گرگٹ کبھی کسی سے محبت کر رہی وہ تو کسی سے محبت نہیں کر سکتا وہ تو قابل رحم ہے ہے اس کو تو اپنا علاج کروانا چاہیے وہ محبت تو لڑکیوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے ایک رنگ کا بندہ جو ہوتا ہے جس کا ایک مزاج ہو وہ ایک مزاج کا جو انسان ہے وہ ہی محبت کر سکتا ہے اس میں ability of love ہوتی ہے ورنہ وہ ability ہوتی ہی نہیں ہے تو یہ بھی دیکھنے والا point ہے bonus جو بات میں نے کیا ہے کہ اس کا ایک رنگ ہو وہ گرگٹ نہ ہو امید ہے کہ آپ کو یہ جو points ہیں ان کی سمجھ آئی ہوگی آپ ان پر غور کریں کہ اگر کوئی لڑکا آپ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے تو آپ ان سارے points پر ان کو میر کر کے دیکھیں کہ کیا وہ واقعی آپ سے محبت کرتا ہے اگر آپ محبت کے حوالے سے confused ہیں کسی اس کے ساتھ relationship میں ہیں منگنی ہو گئی ہے شادی ہے یا کوئی لڑکا آپ کو approach کرتا ہے اور آپ کے پاس guideline نہیں ہے تو ہمارا center ہم آپ کو guideline provide کرتے ہیں آپ ہم سے بے خوف ہو کر گھر بیٹھے anonymously بھی بات کر سکتے ہیں یہ اس میں کوئی ضروری لئے ہیں کہ آپ اپنی identity کو ہم سے شیئر کریں کیونکہ دونوں طریقے سے آپ مل کے بھی help لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے بھی تو آپ اگر آپ کو اگر یہاں تک باتیں سمجھ آتے ہیں ویڈیو میں تو بہت اچھی بات ہے میرا مقصد یہی ہے کہ ویڈیو بنانے کا کہ آپ کو گھر بیٹھے awareness ہو آپ گھر بیٹھے چیزوں کو سمجھیں لیکن اس کے باوجود اگر externally آپ کو لگتا ہے کہ extension میں آپ کو help کی ضرورت ہے تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر کثیر